اینے ہندی کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا شواگت ہے اور اس ویڈیو میں ہم پہلے بات کرنے والے ہیں تیجس مارک ون اے کے بارے میں تیجس مارک ون اے کا انتظار اگر آپ بھی ہمارے طرح کافی اتسکتا کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ کے چل رہے ہیں کہ شاید آپ کو سیگر آتی شیگر یہ ایک را بھارتیا وائیو سنہ کو ڈیلیور ہوتا دکھائی پڑے گا تو شاید اب آپ کو یہاں پر ایک بڑی نراشہ ہاتھ لگنے والی ہے تو اس طرح ٹوٹر میں جو سینئر ڈیفنس جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے کہ جو تیجس مارک ون اے کی ڈیلیوری ہے یہ ایک بار پھر سے پوسپون ہوئی ہے یا ڈیلے ہوئی ہے اور وہ ایک راپ جو شاید ہمیں پندرہ اگست تک دیکھنے کو ملنے والا تھا شاید اب وہ ہمیں نومیمبر دوہجار چوبیس میں دیکھنے کو ملے حالانکہ اس کے پیچھے کے جو کارن ہیں یہ ابھی تک سننے کو نہیں ملے ہیں کی کیا ہے اور اصلی وجہ کیا ہے اس پر بھی ابھی تک چرچہ نہیں ہو پائی ہے لیکن اچھا بھی بات یہ ہے کہ نہ تو بھارتی آوائیو سینہ نے اور نہ ہی ہندوستان ایرونالٹکس لیپٹیڈ نے اس خبر کو ویلیڈیٹ کیا ہے حالانکہ اتنا ہمیں پتا ہے کہ جب مارچ میں اسی ورش اس کی پہلی اڑانا اجید کری گئی تھی تو اس کے بعد سے بھارتی آوائیو سینہ نے کچھ ساٹویئر چینجز کو یہاں پر پروپوس کیا تھا اور ساٹویئر ڈیفائنڈ ریڈیوز کا جو انٹیگریشن تھا وہ بھی اس میں کیا گیا ہے اور چیزیں ویلیڈیٹ ہونے کے بعد ہی جو ایک راپٹ ہے یہ ڈیلیور کیا جانا تھا اور ابھی ہم پریویس ریپورٹس کی بات مانیں تو بھارتی آوائیو سینہ راجستان کے نال ائر بیس میں جو پہلی تیجرس اسکوارڈن ہے اس کو ریز کرنے والی تھی لیکن سمبھاویت ہے کہ اب وہ چیزیں ہمیں جلدی سے جلدی دیکھنے کو نہیں ملیں گی کیونکہ اس میں ایک بڑی ڈیلی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے حالانکہ اس میں جو پرائیمری ریزن بتایا جا رہا ہے جنرل الیکٹرک کی انجن ڈیلیوری کو لے کر بتایا جا رہا ہے لیکن یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلا ائرکراپٹ آلیڈی بن کے تیار ہے اس نے اپنی پہلی اڑان کو پورا کر لیا ہے تو ڈیلیہ کے اصل کارن کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں آدھکارک بیان کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے آ رہی ہیں پکتہ ریپورٹ یہ نہیں بھی ہو سکتی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہم آشا کرتے ہیں کہ یہ جو ائرکراپ پہ سیگر اتشیگر ڈیلیور کیے جائیں کیونکہ بھارتی آلیڈی جو فائٹرز اسکارڈن ہے ان کی کمیوں سے جوج رہی ہے ہمارے پاس ٹو فرنٹ وار کو دیکھتے ہوئے 42 اسکارڈن ہونی چاہیے تھے لیکن ہمارے پاس صرف او شرف 31 ایکٹیو اسکارڈن ہے اور اس میں بڑی چنتہ کی بات یہ ہے کہ ان 31 ایکٹیو اسکارڈن میں سے بھی جو مک 21 ہے یہ 2025 تک بھارتی آوائیو سنہ کو ویدہ بول دیں گے اور اس کے بعد یہ نمبر 30 کے نیچے بھی آ جائیں گے جہاں آپ نے صحیح سنا مک 21 کی جو دو اسکارڈن ہے یہ بھی 2025 کے اند تک بھارتی آوائیو سنہ کو ویدہ بول دیں گی اور ایسے میں جو یہاں پر ائرکراپ کی شورٹیج ہے اس کو بھارتی آوائیو سنہ فیس کر سکتی ہے اور لیڈی بھارتی آوائیو سنہ نے جو الگ الگ مک 21 کی سکارڈن ہے ان کو ری لوکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اگر ہم ایک ریپورٹ کی بات مانیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بھارتی آوائیو سنہ کے پاس 2030 کے درشک کے امد تک بھی سب 35 تا 36 ہی ایکٹیو سکارڈن ہو پائیں گی اس کے اوپر کی سمبھابنائیں کافی کم لگ رہی ہیں کیونکہ تیجس مارک 1 اے کو مک 21 کے ریپلیسمنٹ کے طور پر دیکھا گیا تھا لیکن جنرل ایلیکٹرک کے انجن ڈیلیبری کی وجہ سے سکتے ہیں کہ سکوئی 30 اے کی جو area of responsibility ہے یہ already بڑھا دی گئی ہے جو کہ اس چیز کا اشارہ ہے کہ بھارتی آوائیو سے نا یہ مان چکی ہے کہ ابھی یہ سمسیہ اور بھی وکٹ ہو سکتی ہے آپ کو باتاتے چلیں کہ 2021 میں 83 تیجس مارک 1 اے جیٹس کی ریل فائنلائز کری گئی تھی اور 2024 فائننچلیر میں جو 97 جیٹس ہیں ان کی ریل کو فائنلائز کیا جائے گا اور ایسے میں اب یہاں پر انجن ڈیلیبری اس چیز کو سنشت کرے گی کہ کتنا production rate ہوگا اور کتنے aircraft ہمیں پر ویر مل سکتے ہیں ہم آشا یہی کرتے ہیں کہ سیگر آتی شیگر جو انجن ڈیلیبری ہیں یہ شروع ہو جائیں تاکہ بھارتی آوائیو سے نا کو جو ایڈیشنل ڈیلے ہے وہ اس پروگرام میں اب دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ ہم ڈیلے ایفورڈ کرنے کی استطیق میں بلکل بھی اس سمیں نہیں ہیں ہمیں تدکال طور پر جو ایڈوانس فائٹرز ہیں ان کی ضرورت ہے اگلی ریپورٹ میں بات کرنے والے ہیں زوراون لائٹ ٹینک کے بارے میں زوراون لائٹ ٹینک کے رول آوٹ کے بعد سے خوشیوں کی ایک جو بڑی لہر ہے یہ اس سمیں جو رکشہ پریمی ہیں ان کے دلوں پر دوڑ گئی ہے اور جب سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کے جو یوزر ٹرائل ہے وہ اسی ورش کے انتک شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک اور خوشی کی بات ہے ہمارے لئے کیونکہ اس ٹینک کا انتظار بھارتی تھلسینہ کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس لور ہیں یہ لمبے سمجھ سے کر رہے تھے لیکن اب یہاں پر بھارتی تھلسینہ کے طرف سے کچھ ایسی ریکوائرمنٹ سامنے رکھی گئی ہے جو کہ دی آر ڈیو کی چنتاؤں کو بڑھا سکتی ہیں دراصل لائٹ ٹینک کی ضرورت ہمیں محسوس تب ہوئی تھی جب چین کے ساتھ ہمارا جو گذیروت تھا وہ چرم پر تھا اور چین نے اپنے جو ہلکی ٹینک ہے ان کو ڈیپلوئی کیا تھا ان کے جواب میں ہمارے پاس ٹی فٹی فائب اور ٹی نائنٹی بھیش میں جیسے ٹینک کی تھے کوئی لائٹ ٹینک نہیں تھا اور ڈی آر ڈیو اور لازن چوبرو اس پروگرام کو یودھ اسطر پر آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ریکارڈ ٹائم میں لائٹ ٹینک کو تیار کر کے دے دیتے ہیں ایک ریکارڈ ٹینک میں جو آرمر ہے ان کو انکریز کیا جائے اور ایکٹو پروٹیکشن سسٹم کو اور پکتہ کیا جائے اب ایسے میں چیزیں بھارتیت ہلسنہ نے ڈیوان تو کری ہے لیکن ایک چیز ڈی آر ڈیو کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے لائٹ ٹینک میں جو آرمر ہے اس کو انکریز کیا تو پھر ڈی آر ڈیو کے لیے جو ٹینک کی کوئر ڈیزائن ہے اور پرنسپل ہے ان کو مینج کرنا کافی تیز ہو اور اگر آرمر انکریز کیا جاتے ہیں تو نیس اندہ اس کا وزن کافی بڑھے گا اور اس کی موبیلٹی کامپرمائز ہو سکتی ہے جو راور کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ ہائی ایلٹیٹوڈ آپریشن کو نیس اندہ کافی فورتی کے ساتھ پورا کرے اور اسے ہلکا اور ریپیڈ ڈیپلائیبل بنایا گیا تھا اور یہ بھارتی تھلسنہ کے لیے ایک ایسٹ بھی ہونے والا ہے لیکن ہیوی آرمر کے چلتے ٹینک کا جو ویٹ ہے اس پر پربھاؤ پڑے گا اور اس سے اس کی موبیلٹی اور اسٹرٹیجک ایڈوانٹیجز جو ہیں یہ کامپرمائز ہو سکتے ہیں ایکٹو پروٹیکشن سسٹم ایک طرف کافی ایڈوانس سسٹم ہے جو کی ضروری بھی ہے آج کا مورن وارفیر میں ایکٹو پروٹیکشن سسٹم بیسیکلی ٹینک کے جو کرو ہیں انہیں آنے والے انکمنگ انٹی ٹینک جو گائیڈٹ مسائلز ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے گا اور انہیں انٹرسپٹ کرنے میں سہائتہ کرے گا اور اس سے جو ان کی بیٹل سروائیبیلٹی ہے کافی بڑھے گی لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی اتحال سے اس سمعہ پورا پریاس کریں لائٹ ٹینک کو پکتہ کرنے کے لیے اور ضروری لائٹ ٹینک کو لے کر دی آرڈیو نے آلڈی ادھن شروع کر دیا ہے کہ کیسے ٹینک کی جو بیسک پرنسپل ہیں ان کو کمپرمائز کیے بینا جو آرمر ہے اس کو ایڈ کیا جا سکتا ہے اب اگر ہم ضروری لائٹ ٹینک کی بات کریں تو آپ سمجھ جائیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ ہمارے لئے اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے ضروری لائٹ ٹینک کے کی فیچرز کی اگر ہم بات کریں تو اس کا ویٹ اس کا ایک کافی اہم حصہ ہے کیونکہ اس کا وزن سے پچیس ٹن کا ہے اور اسے ہم اپنے جو ٹینک کی بات کریں تو اسے ایک سو پاچ ایمیم کی مین گن سے ایک کپ کیا گیا ہے جو کی انٹی ٹینک گارڈر مسائل کو بھی فائر کر سکتی ہے اور اس میں ایڈوانس فائر کنٹرول سسٹم بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پروٹیکشن کی باست کریں تو اس میں موڈلر ایکسپلوزر ایکٹو آرمر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس میں ایک ایکٹو پروٹیکشن سسٹم بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی الگ الگ پرکار کے جو تھریٹس ہیں ان سے نپٹنے میں پون تیاز سکشم ہے موبیلٹی کی بات کریں تو یہ سپیریر موبیلٹی کو آفر کرتا ہے اور اس میں ایمفیبیس کیپیبیلٹی کو بھی ایڈ کیا گیا ہے یعنی کہ یہ زمین کے ساتھ جو وارٹر بوڈیز ہیں ان کو بھی کراس کر سکتا ہے جو کی اس پرکار کے ٹینک کے لیے کافی مہتپن ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس میں آرٹیفیچنل انٹیلیجنس کے ساتھ ڈرون سسٹم اور انہینس سیچویشنل ایویرنس ٹول بھی دیئے گئے ہیں جو کی کومبیٹ آپریشن میں ایک مہتپن بھومی کا نبھاتے ہیں اور اس پرکار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کیٹیگری کے کسی بھی لائٹ ٹینک کے تلنا میں زوراور کافی طاقتور ہے اور یہ بھارتی تھلسینہ کے لیے ایک آدرش ٹینک بن سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے اگلے ویڈیو میں کچھ اور اپڈیٹس کے ساتھ تک کے لیے جہند